سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ مجلس ترہیم جو سرزمین رانچی کی ایک انتہائی معروف ترین شخصیت ایک سچے ازادار اور ایک اچھے دیندار محترم مرہوم مقفور جناب سید یاور حسین صاحب ابن جناب سید انور حسین مرہوم کے حصال سواب کی برپا کی گئی ہے ہمارا دستور یہی ہے کہ ہمارے مرنے والے جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی یاد ذکر اہل بیت میں متغم کر کے اپنے لیے سبب تسکین قرار دیتے ہیں اور ان کے لیے سرمائے نجات یہ سچ ہے کہ ہمارے قلوب کی تسکین کا ذریعہ ذکر اہل بیت اتھار علیہ السلام کے علاوہ کچھ نہیں منابری اگر غم حسین نہ ہوتا تو ہم اپنے چاہنے والوں کے غم میں مر گئے ہوتے ہیں ہمیں سہرہ دیتا ہے غم حسین علیہ السلام سرکار ابیل اللام حضرت بینام آزمی مدزلو لالی نے فرمایا اپنے مرسیہ کے ایک بند میں کہ فرش اعظہ نے لوگوں کو جینا سکھا دیا حل کر دیا حیات کا ہر ایک مسئلہ نعمت نہ کیوں ہو مجلس سرور کا سلسلہ پاتے ہیں اس کی گود میں مظلوم حوصلہ باطل کو موت آئے نہ کیوں اس کے نام سے منصوب ہے حسین علیہ السلام سے آئیے حضرات ہم اس مجلس ترہیم کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے دستور کے مطابق تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہوگا ہم گزارش کر رہے ہیں عزت معاوالی جناب مولانا سید احمد علی صاحب فاضل جامع جوادیہ بن رسے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے نورانی مجلس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاهد ومشهود قوتل اصحاب اخدود النار ذات الوقود اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمَنِينَ شُهُودُ وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ مِنْ لَهِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَا دِي وَالْعَرْبِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَهِيدُ اِنَّ الَّذِينَ فَدَعُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَا هُمْ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَا هُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجِرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ مِنْ تَحْتِهَا الْنَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْمَدُودُ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلَتَاكَ حَدِيثُ الْجُدُودِ فِرَعِونَ وَثَمُودُ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُ فِي تَكْذِيمٍ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِ مُحِيطُ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدُ في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وَمَا أَضْرَاكَ مَالطَّارِقُ وَالنَّجِيمُ الثَّاقِبُ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّ عَلَيْهَا حَافِظُ فَلِيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقُ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُلْبِ وَالْضْرَائِبُ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ يَوْمَ تُبْلَ الصَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرُ وَالْسَمَاءِ ذَا دِالْوَجْعِ وَالْرَضِ ذَاتِ صَدَعِي إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْرِ لِإِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَاكِيدُوا كَيْدًا فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رَوَيْدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَصَلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ النَّقَارِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ النَّقَارِ حضرات ابھی آپ نے قاری قرآن آلی جناب مولانا عیمد علی صاحب قبلہ سے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سمات فرمائی اور اب میں گزارش کر رہا ہوں مجلس کے آغاز کے لیے دستور کے مطابق سوز خانی کے فرائض انجام دینے کے لیے عزت معاف جناب عطرت علی زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سوز اور سلام کے فرائض انجام دیں جناب عطرت علی زیدی صاحب جو دتیہ سے تعلق رکھتے ہیں بہترین سوز خانی کے فرائض انجام دیتے ہیں میں گزارش گزار ہوں عطرت علی زیدی صاحب سے کہ وہ سوز خانی فرمائے شابیر سہارہ ہے شابیر سہارہ ہے شابیر سہارہ ہے شابیر سہارہ ہے امہ کے گناہوں کا شابیر سہارہ ہے اور نیدے پے سہارے حضرہ کرتا ہے دلاکھوں کرتا ہے دلاکھوں نیدے پیسرِ حضراء کرتا ہے دلابہ کیوں کرتا ہے دلابہ کیوں آمین نے کہا لو کر یہ شیوہ ہمارا ہے آمین نے کہا لو کر یہ شیوہ ہمارا ہے پر جب بھائی کا سر آ رہا ہے دربارِ یزیدی میں جب بھائی کا سر آ رہا ہے دربارِ یزیدی میں دربارِ یزیدی میں پوچھا گیا دینب سے یہ بھائی تمہارا ہے پوچھا گیا دینب سے یہ بھائی تمہارا ہے ارے ہوتا جو بطن اپنا کیوں کرنا کفن دیتی کیوں کرنا کفن دیتی کیوں کرنا کفن دیتی کیوں کرنا کفن دیتی ہر مجبور ہوں اے بھائی پر دیس میں مارا ہے مجبور ہوں اے بھائی پر دیس میں مارا ہے شبیر سہارا ہے شبیر سہارا ہے لیجی حضرات سوس خانی کا سلسلہ مکمل ہوا اور اب یہاں سے منظوم سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے ہماری آج کی اس مجلس میں چند شورائے زویل احترام ہیں جو منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے آئیے میں ابتدا منظوم سلسلے کی کرنا چاہتا ہوں سرکار امیر انیس علی اللہ مقامہ نے کہا تھا آغوشِ لہد میں جبکہ سونا ہوگا آغوشِ لہد میں جبکہ سونا ہوگا جسخاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا تنہائی میں آہ کون ہوئے گانیس تنہائی میں آہ کون ہوئے گانیس ہم ہوں گے اور قبر کا کونہ افرقہ آئیے میں گزارش کروں اس منظوم سلسلے کی ابتدا کے لیے رانچی کی معروف ترین شخصیت محترم جناب قاسم علی صاحب سے کہ وہ رونہ خفروزے ممبر ہوں اور بارگاہِ معصومین میں نظرانِ عقیدت پیش کرنا ہے جناب قاسم علی صاحب سلام علیکم مرہوم چچاس سید یعور حسین صاحب کے برائے سالِ سباب کے خاتیر چارمسلِ نشکداؤں اور ایک کنال کے چند اشاہر حاضرِ خدمت ہیں پرچمِ حضرتِ عباس اُٹھانے والوں پرچمِ حضرتِ عباس اُٹھانے والوں عباس اُٹھانے والوں شہ کا پیغام زمانے کو سنانے والوں زمانے کو سنانے والوں اُٹھانے والوں خُش رہو شہ کا عزا خانہ سجانے والوں تعالی اَمْنَا ا Premium ایک بی بی دعا دیتی ہے شہ کا پیغم زمانے کو سنانے والوں پرچم حضرت آپ پاس اٹھانے والوں ایک کلام کی چیندر شاہد پیشوی خدمت ہے دل میں میرے عشق شاہے کربلا محفوظ ہے دلم میرے عشق شاہے کربلا محفوظ ہے یعنی قطرے میں سمندر کی ادا محفوظ ہے یعنی قطرے میں سمندر کی ادا محفوظ ہے اے حسین ابن علی بس ایک تیری ذات پر اے حسین ابن علی بس ایک تیری ذات پر حشر تک سرمائے کھل انبیاء محفوظ ہے مٹ نہیں سکتا کبھی نام حسین ابن علی مٹ نہیں سکتا کبھی نام حسین ابن علی ہر دل حساس میں کربوبلا محفوظ ہے ہر دل حساس میں کربوبلا محفوظ ہے چھوڑ کر جائے کہاں تم کو اے پرزندِ رسول چھوڑ کر جائے کہاں تم کو اے پرزندِ رسول کربوبلا محفوظ ہے تیر ہی دامن بدینِ مصطفی محفوظ ہے دالتِ ایمانِ نا چوراہِ پہ لٹ جائے کہیں دالتِ ایمانِ نا چوراہِ پہ لٹ جائے کہیں تھام تھام دامنِ غلی یہ راستہ محفوظ ہے یہ راستہ محفوظ ہے غیرتِ تشنا لبی میں لے کے پھیکا تھا جسے غیرتِ تشنا لبی میں لے کے پھیکا تھا جسے آج بھی چلو میں ساری القمام موجود ہے آج بھی چلو میں ساری القمام موجود ہے خوبصورت انداز سے جنابِ قاسم علی صاحب نظرانِ عقیدت پیش فرما رہے تھے اور اب میں ایک جماع سال شاعرِ الہِ بیت کی طرف چلتا ہوں آپ کو لے کر جنہوں نے بہت کم عرصے میں امدہ شاعری کی ہے اور اپنا ایک مقام حاصل کیا ہے ہم گزارش کر رہے ہیں چشم و چراغِ خانوادِ حضرتِ میکش غازیبوری عزیزم ایلیہ صلیم ہو غازیبوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہے محصومین میں منظوم خراجِ حضرت پیش کریں جنابِ ایلیہ غازیبوری حضرت ایک مطلع اور چند اشار بالکل تازہ سمان فرمانے کہ چاندنی میری نگاہوں میں بکھر جاتی ہے چاندنی میری نگاہوں میں بکھر جاتی ہے اور روزہِ شاہ پہ جس وقت نظر جاتی ہے روزہِ شاہ پہ جس وقت نظر جاتی ہے تو دیر لگتی نہیں اس شخص کو میسم بنتے دیر لگتی نہیں اس شخص کو میسم بنتے قلب میں جس کے ولا ان کی اتر جاتی ہے تو بادماں پہ جو کوئی نام علی کا لکھ لے اس کی ڈوبی ہوئی کشتی بھی اُبھر جاتی ہے اس کی ڈوبی ہوئی کشتی بھی اُبھر جاتی ہے اور یہ شعر بطور خاص ملازہ فرمالیں کہ ساتھ شبیر کے دشمن کنا چھوڑے گی کبھی ساتھ شبیر کے دشمن کنا چھوڑے گی کبھی وہ جدھر جاتا ہے لانت بھی اُدھر جاتی ہے وہ جدھر جاتا ہے لانت بھی اُدھر جاتی ہے اگر اباسِ ڈلاور جیسی ہو نگاہیں اگر اباسِ ڈلاور جیسی فوج آنکھوں کے اشاروں سے بھی مر جاتی ہے اور یہ شعر بطور خاص ملازہ فرمالیں اور بڑھ جاتا ہے کچھ جوشِ شجاعت دل میں اور بڑھ جاتا ہے کچھ جوشے شجاعت دل میں جب بھی عباس کے پرچم پہ نظر جاتی ہے جب بھی عباس کے پرچم پہ نظر جاتی ہے اور آخری شرم اللہ فرمالے کہ شکرِ معبود کے حیدر کی سنا کرتے ہوئے شکرِ معبود کے حیدر کی سنا کرتے ہوئے میری ہر رات عبادت میں گزر جاتی ہے شکرِ معبود کے حیدر کی سنا کرتے ہوئے میری ہر رات عبادت میں گزر جاتی ہے تو ایلیا کرتے ہیں سب لوگ محبت مجھ سے ایلیا کرتے ہیں سب لوگ محبت مجھ سے میں ہوں مدہ علی جب یہ خبر جاتی ہے ایلیا کرتے ہیں سب لوگ محبت مجھ سے میں ہوں مدہ علی جب یہ خبر جاتی ہے اور ایک مطلع چند اشار اور مدہ فرمالے کہ بندہ نہیں جو ذکر علی کا نہ کر سکے بندہ نہیں جو ذکر علی کا نہ کر سکے وہ دشمنِ علی ہے جو سجدہ نہ کر سکے وہ دشمنِ علی ہے جو سجدہ نہ کر سکے تو اجداد جن کے دشمنِ بنتِ رسول تھے اجداد جن کے دشمنِ بنتِ رسول تھے خاکِ شفا پہ وہ کبھی سجدہ نہ کر سکے اجداد جن کے دشمنِ بنتِ رسول تھے خاکِ شفا پہ وہ کبھی سجدہ نہ کر سکے اور صیرتِ جنبِ فاطمہ زیرہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں کہ اس کی نظر میں سیرت بنت نبی نہیں اس کی نظر میں سیرت بنت نبی نہیں جو اختیار رکھ کے بھی فاقہ نہ کر سکے جو اختیار رکھ کے بھی فاقہ نہ کر سکے تو پانی کا ایک قطرہ بھی اس پر حرام ہے پانی کا ایک قطرہ بھی اس پر حرام ہے جو شہ کے دشمنوں پہ تبرہ نہ کر سکے جو شہ کے دشمنوں پہ تبرہ نہ کر سکے تو ظالم تو چاہتا تھا مٹا دے ہمیں مگر وہ فاطمہ کے خواب کو چھوٹا نہ کر سکے تو تنہا وہ کیسے آئے پیمبر کے سامنے تنہا وہ کیسے آئے بہتر کے سامنے تنہا وہ کیسے آئے بہتر کے سامنے جو مل کے ایک قیدی کو رسوا نہ کر سکے جو مل کے ایک قیدی کو رسوا نہ کر سکے تو اس آدمی کے مال میں برکت نہیں رہی اس آدمی کے مال میں برکت نہیں رہی جو مجلس حسین پہ خرچا نہ کر سکے جو مجلس حسین پہ خرچا نہ کر سکے تو یہ عرض رہے گی میرے دل میں علیہ یہ عرضو رہے گی میرے دل میں لیا میسم کی طرح مدھتے مولا نہ کر سکے میسم کی طرح مدھتے مولا نہ کر سکے اور آخر میں یہ چار مصرے سماعت فرما لے کہ میرا دل ویران دنیا میں بہت آباد ہے بطور خاص چار مصرے ملادہ فرما لے کہ میرا دل ویران دنیا میں بہت آباد ہے میرا دل ویران دنیا میں بہت آباد ہے کربلا کا واقعہ مجھ کو مکمل یاد ہے کربلا کا واقعہ مجھ کو مکمل یاد ہے تو قید میں فتوے پڑے ہیں مفتیان دہر کے چوتھا مصرہ ملادہ فرما لے کہ قید میں فتوے پڑے ہیں مفتیان دہر کے ہاں مگر شبیر کا غم آج بھی آزاد ہے قید میں فتوے پڑے ہیں مفتیان دہر کے ہاں مگر شبیر کا غم آج بھی آزاد ہے ایلیہ صاحب کو آپ نے سماعت کیا عجیب تیور تھا عجیب انداز تھا اور خوبصورت شائدی تھی پروردکار انہیں سلامت رکھے آئیے اب ہم چلتے ہیں ایک اور بڑی معروف ترین شخصیت کے حضور سرزمین رانچی میں سرعیہ کی نمائندگی ہمارے نہال بھائی ایک عرصہ دراز سے کر رہے ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ مجالس میں شریک ہوتے ہیں اور خوبصورت آواز میں نظران عقیدت پیش کرتے ہیں میں نہال بھائی کا استقبال کرتا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ کہ مرد مومن کے لیے موت ہے حقی رحمت مرد مومن کے لیے موت ہے حقی رحمت مرنے والے کو یہ خالق سے ملا دیتی ہے مرد مومن کے لیے موت ہے حقی رحمت مرنے والے کو یہ خالق سے ملا دیتی ہے اور پاک تینط ہو تو پاکیزہ خیالات کے ساتھ پاک تینط ہو تو پاکیزہ خیالات کے ساتھ یہی انسان کو انسان بنا دیتی ہے پاک تینت ہو تو پاکیزہ خیالات کے ساتھ یہی انسان کو انسان بنا دیتی ہے میں گزارش کر رہا ہوں محترم جرام نحال حسین سعید سریعیابی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نمازیں کہ وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں اسی کو نور خدا نور این کہتے ہیں اسی کو نور خدا نور این کہتے ہیں اور بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا سمٹ گیا جو اسی کو حسین کہتے ہیں سمٹ گیا جو اسی کو حسین کہتے ہیں کہ باطل کے گھر میں ہم نے صویرہ نہیں دیکھا باطل کے گھر میں ہم نے صویرہ نہیں دیکھا شمشو قمر کے بیچ اندھیرہ نہیں دیکھا اور جس کو درے حسین سے علفت ہے دوستو جس کو درے حسین سے علفت ہے دوستو ہم نے اسے لہد میں اکیلا نہیں دیکھا ہم نے اسے لہد میں اکیلا نہیں دیکھا کہ غلام فاتح بدرو ہنین لکھ دینا غلام فاتح بدرو ہنین لکھ دینا دلے رسول دو عالم کا چین لکھ دینا اور صلاح یہ کافی ہے بس مجھ کو بخشوانے کو میرے کفن پہ غلام حسین لکھ دینا میرے کفن پہ غلام حسین لکھ دینا کہ عمل ایسا عجیب ایسا غریب آنا نہیں دیکھا عمل ایسا عجیب ایسا غریب آنا نہیں دیکھا اور پتینگوں کا اندھیرے میں ٹھہر جانا نہیں دیکھا بجھاتے شمہ تو دیکھا ہے ہم نے سرورے دی کو مگر جاتے ہوئے محفل سے پروانا نہیں دیکھا مگر جاتے ہوئے محفل سے پروانا نہیں دیکھا اور ایک چھوٹی سی تازیتی نظر پیش کر رہا ہوں گی سمات فرمائے کہ شاہ والا کے ناصرین میں تھا شاہ والا کے ناصرین میں تھا آسمانوں میں ہے زمین میں تھا اور جس کی خرشید آستین میں تھا ہم گھومانوں میں وہ یقین میں تھا کہ سارے ماتم قدوں کی رونک تھا سارے ماتم قدوں کی رونک تھا اور روح مح اس کے سامنے فک تھا روح مح اس کے سامنے فک تھا کہ نیک سیرت تھا پاک باز بھی تھا نیک سیرت تھا پاک باز بھی تھا حق پہ رہتا تھا حق نواز بھی تھا آنکھ پرنم تھی دل گداز بھی تھا خوش گلو بھی سخن تراز بھی تھا ارے سر میں سودا تھا عشق اطرت کا سر میں سودا تھا عشق اطرت کا یہ جنو جست تھا اس کی فطرت کا یہ جنو جست تھا اس کی فطرت کا کہ حال دل کا نہ کچھ کسی سے کہا تیرگی سے نہ روشنی سے کہا دوستوں سے ناج نبی سے کہا کچھ کہا تو روا روی سے کہا ارے بھید کھلنے نہیں دیا دل کا بھید کھلنے نہیں دیا دل کا بجھ رہا تھا چراغ منزل کا بجھ رہا تھا چراغ منزل کا کہ سب سے ہس کے ہسا کے ملتا تھا سب سے ہس کے ہسا کے ملتا تھا ہاتھ دو گز بڑھا کے ملتا تھا ہاتھ دو گز بڑھا کے ملتا تھا روٹتوں کو منع کے ملتا تھا زخم دل کو چھپا کے ملتا تھا ارے شاغ رکھتا تھا شاد رہتا تھا حرف شکوہ نمو سے کہتا تھا کہ ہمت قلب کو فضو رکھنا ہمت قلب کو فضو رکھنا سادہ تر زندگی کو زون رکھنا خسن دنیا دو کو دو رکھنا ارے اتنی شہرت پہ سر نگو رکھنا اتنی شہرت پہ سر نگو رکھنا کہ یہ صفت خاص اس کی ذات میں تھی آج زی اس کی بات بات میں تھی آج زی اس کی بات بات میں عام یہ دہر میں فسانہ ہے ہر بشر موت کا نشانہ ہے اور سب کا آخر آدم ٹھکانا ہے کل تمہیں بھی یہاں سے جانا ہے ارے وقت ہے اب بھی شرح صدر کرو زندہ اہلِ ہنر کی قدر کرو زندہ اہلِ ہنر کی قدر کرو کہ یاد جب اس کی بے قرار کرے یاد جب اس کی بے قرار کرے یہ دعا اس کا سوگوار کرے مغفرت اس کی کردگار کرے ایک نیکی کو سو شمار کرے کہ جو صدا ماتمِ حسین کرے روح برزخ میں اس کی چین کرے روح ہم شکر گزار ہیں محترم جناب نحال صاحب کے جنہوں نے خوبصورت انداز سے خراج عقیدت پیش کیا بڑے اتبینان کے ساتھ آواز میں زیرو بم تھا کیفیت تھی خدا بندی عالمین سلامت رکھے مولا کی بارگاہ میں نظرانے عقیدت پیش کر رہے تھے آئیے میں آئندہ شاعر کا استقبال کرنا چاہتا ہوں امامِ حسین علیہ السلام کی سنہ کر رہے تھے نحال وائی میں ارس کرتا ہوں کہ ہر ایک قوم میں اپنا وقار چھوڑ گیا ہر ایک قوم میں اپنا وقار چھوڑ گیا تھا بے دیار مگر اقتدار چھوڑ گیا ہر ایک قوم میں اپنا وقار چھوڑ گیا تھا بے دیار مگر اقتدار چھوڑ گیا اور یہ حمد پاک یہ مسجد یہ مومنوں کا حجوم یہ حمد پاک یہ مسجد یہ مومنوں کا حجوم میرا حسین اثر بے شمار چھوڑ گیا میرا حسین اثر بے شمار چھوڑ گیا اور شہید ہو گیا دشت بلا میں وہ لیکن شہید ہو گیا دشت بلا میں وہ لیکن ہرے قلب میں اپنا مزار چھوڑ گیا شہید ہو گیا دشت بلا میں وہ لیکن ہرے قلب میں اپنا مزار چھوڑ گیا اور جہاں سکون سے لیتے ہیں سانس اہلِ بیلا جہاں سکون سے لیتے ہیں سانس اہلِ بیلا شجر زمین پہ وہ سایہ دار چھوڑ گیا جہاں سکون سے لیتے ہیں سانس اے لیولا شجر زمین پہ وہ سایہ دار چھوڑ گیا اور زمانے بھر کی ہیں خوشیاں ہمارے حصے میں میں یاور بھائی کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں اس شیر کے ذریعے کہ زمانے بھر کی ہیں خوشیاں ہمارے حصے میں زمانے بھر کی ہیں خوشیاں ہمارے حصے میں وہ دیکھنے کو ہمیں عشق بار چھوڑ گیا زمانے بھر کی ہیں خوشیاں ہمارے حصے میں وہ دیکھنے کو ہمیں عشق بار چھوڑ گیا آئیے حضرات مہین اشار کے ساتھ اب دنیا شائری کی انتہائی ممتاز نادر اور نایاب شخصیت کو آپ کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہوں میں گزارش کرنا ہوں محترم جناب ڈاکٹر نایاب بلیاوی کی حدمت میں کہ وہ رونہ قفل سے ممبر ہوں اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں بارگاہ اہلِ بیتِ اتحار اہلِ حمد سلام میں خراج اقیلت پیش کریں جناب ڈاکٹر نایاب بلیاوی بسم اللہ الرحمن الرحیم سرزمینِ رانچی کی ازاداری کے فروغ کی جب بھی باتیں ہوں گی مرہوم جناب انوار حسین صاحب کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوگی اس سسلے کو مرہوم جنابِ جاور صاحب نے اپنے پدرِ بزرگوار کے راستے پر چلتے تھے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اسے بھرپور نبھانے کی کوشش کی جنابِ جاور صاحب ازاداری کے علاوہ قوم کی خدمت غریبوں کی مدد کرنا ان کی زندگی کا نصب العین تھا چند اشہار ملادف مائے پیش کرتا ہوں مثلِ جاور کیسے کہہ دوں پارسہ کوئی نہیں مثلِ جاور کیسے کہہ دوں پارسہ کوئی نہیں کیسے کہہ دوں اب اسی شعر کے لئے میں نے مطلع کہا خاص خوبی سے علک انسان آتا ہے نظر کہنے دیجے کہنے دیجے مثلِ جاور پارسہ کوئی کی مدد کرتا رہے اس کے جیسا آشقِ کربو بلہ کوئی نہیں اس کے جیسا آشقِ کربو بلہ کوئی نہیں ان کے ساری کی فلشِ مجلس پہ ہو جاور کربو بلہ کوئی نہیں سب برابر ہے جاہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں سب برابر ہے جاہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں چار میں سلسلے سے پیش کرتا ہوں سامنے جس کے پسر کی لاش ہو اس باپ کی سامنے جس کے پسر کی لاش ہو اس باپ کی بے بسی کی سچ کہوں تو انتہا کوئی نہیں لاش پر بیٹے کی یاور کر رہے تھے بار بار میرا مونس ابن زہرہ کے سوا کوئی نہیں خاص خوبی سے انسان آتا ہے نظر کہنے دیجے مثل یاور آئینا کوئی نہیں ایک سلام کا ایک سامنے جاہا ہے چند شہر ملادہ فمائیہ ایسا وہ ظاہر ہے کہ جس سے چھپا کوئی نہیں ایسا وہ ظاہر ہے کہ جس سے چھپا کوئی نہیں اس سے زائد چھپکے ہم کو دیکھتا کوئی نہیں اس سے زائد چھپکے ہم کو دیکھتا کوئی نہیں تعمیر کے اشار ہے ملاہمہ یہ رنگ خوشبو چاند تارے اس لیے فانی ہے یہ انتہائے حسن پہ ان میں دکھا کوئی نہیں ایک غزل کے شاعر جان نے لیا انتہائی فاول شیر انہوں نے کہا کہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں انتہائی فاول شیر انتہائی غلط شیر اگر یہ شیر پہنچتا ہے ملادہ فمائیہ پیش کرتا ہوں قول کہتا ہے کہ اجلت میں بنی یہ کائنات لفظ کن کی روشنی میں حادثہ کوئی نہیں زہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ زہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ شہر اگے جا کہہ رہی ہے فاصلہ کوئی نہیں شہر میرے مولا نے کربلا کے تب تر ریکزار میں وحدانیت کو بچایا اسے شیر کے لیے تمہید کے اشاہ سنا رہا تھا ملادہ فمائیہ کون کہتا ہے کہ اجلت میں بنی یہ کائنات لفظ کن کی روشنی میں حادثہ کوئی نہیں زہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ شہر اگے جا کہہ رہی ہے فاصلہ کوئی نہیں کاٹنا ممکن نہیں ہے شہر اگے قرب خدا کاٹنا ممکن نہیں ہے شہر اگے قرب خدا پر نیزے پر یقینا بھولتا کوئی نہیں یہ بھی شہر دیکھیں فاطمہ کے لال کے دشمن کو پتھر مت کہو فاطمہ کے لال کے دشمن کو پتھر مت کہو سنگ بھی رویا غم شہ میں بچا کوئی نہیں قتل کر کے ظلم نے پامار کر ڈالا مگر ان بہتر میں یہ سچ ہے کہ مرا کوئی نہیں ان بہتر میں یہ سچ ہے کہ مرا کوئی نہیں کاٹنا ممکن نہیں ہے شہر اگے قرب خدا شہر اگے قرب خدا ورنہ نیزے پر یقینا بھولتا کوئی نہیں کیا کہنا ہم محترم ڈاکٹر نایاب بھلیاوی کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور مکم پورے یاور بھائی کے خانوادے کی طرف سے بھی شکریادہ کرتے ہیں خود ہم اس کھرانے کی فرد ہیں لہذا ہم ڈاکٹر نایاب بھلیاوی کا آتا ہے دل سے اپنی طرف سے بھی اور پورے خانوادے ایک طرف سے شکریادہ کرتے ہیں اور اب منظوم سلسلہ آخری منزل میں پہنچ گیا ہے میں ایک بڑی محترم شخصیت ہمارے عزیز ترین دوست ہمارے ساتھی ہمارے بھائی محترم جناب مولانا دلکش غازی پوری کے حضور چلنا چاہتے ہیں مولانا کی شخصیت متاجع تعروف نہیں ہے آہ دنیا زاکری میں دنیا شاعری میں دنیا علم میں دنیا عدب میں مولانا اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ خاص بات ہے کہ مولانا دلکش غازی پوری نے ایک عرصہ دراز سے رانچی میں وہ عشرہ اربعین جو یاور بھائی اور ان کا خانوادے کے افراد برپا کرتے ہیں اس عشرے کو مسلسل مولانا موسیق خطاب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اندہ بھی کرتے رہیں گے ہم مولانا کا استقبال کرنا چاہتے ہیں ان اشاعر کے ساتھ کہ حشر میں ہر دشمن حق سوچتا رہ جائے گا حشر میں ہر دشمن حق سوچتا رہ جائے گا چھوڑ کر حیدر کا دامن کیا ملا کچھ بھی نہیں ہشر میں ہر دشمن حق سوچتا رہ جائے گا چھوڑ کر حیدر کا دامن کیا ملا کچھ بھی نہیں قبر کی تاریکیوں میں روشنی دے گی بہت شیر مرا فرمائے نایاب صاحب کو آپ سمات کر رہے تھے بلکل اسی تیور کی شائری قبر کی تاریکیوں میں روشنی دے گی بہت قبر کی تاریکیوں میں روشنی دے گی بہت مت سمجھنا دوستو خاک شفا کچھ بھی نہیں قبر کی تاریکیوں میں روشنی دے گی بہت مت سمجھنا دوستو خاک شفا کچھ بھی نہیں اور شہد سے بڑھ کر ہے شیری راہِ حق پر ہو اگر شہد سے بڑھ کر ہے شیری راہِ حق پر ہو اگر موت کا ورنہ سمجھ لو ذائقہ کچھ بھی نہیں شہد سے بڑھ کر ہے شیری راہِ حق پر ہو اگر موت کا ورنہ سمجھ لو ذائقہ کچھ بھی نہیں ہے یہ میں بڑے عدب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محترم مولانا دلکش غازی پوری سے کہ وہ ترشیف لائیں اور منظوم حضرت یاور بھائی سے جو میرے تعلقات اور جو ارتباط تھا اس کے تحت چار پانچ شیر ہو گئے ہیں سماعت صلی اللہ میں کہ عاشقِ اترتِ اتھار تھے یاور بھائی عاشقِ اترتِ اتھار تھے یاور بھائی یعنی اس رخ سے بھی سردار تھے یاور بھائی یعنی اس رخ سے بھی شیر سنیئے یعنی اس رخ سے بھی سردار تھے یاور بھائی خلک اخلاص وفا محر مروت الفت خلق اخلاص وفا محر مروت الفت یہ اگر ذر ہے تو ذردار تھے یاور بھائی یہ اگر زر ہے تو زردار تھے یاور بھائی ظلم کی مدھہ سرائی کا ظلم کی مدھہ سرائی انہیں منظور نہ تھی ظلم کی مدھہ سرائی انہیں منظور نہ تھی حق کی باتوں کے طرف دار تھے یاور بھائی حق کی باتوں کے طرف دار تھے یاور بھائی ان کی چوکھٹ سے کوئی لوڑ کے خالی نہ گیا ان کی چوکھٹ سے کوئی لوڑ کے خالی نہ گیا دل کی دنیا کے زمین دار تھے یاور بھائی دل کی دنیا کے زمین دار تھے یاور بھائی اور یہ دو شیر آخر میں سمات فرمائے کہ شفقتیں ان کی رولائیں گی صدا بیٹوں کو شفقتیں ان کی رولائیں گی صدا بیٹوں کو بیٹیوں کے لئے تو پیار تھے یاور بھائی قبر میں ہو گئی حیدر کی زیارت ان کو قبر میں ہو گئی حیدر کی زیارت ان کو سچی ہے اس کے ہی حق دار تھے یاور بھائی سچ یہ ہے اختے اس کے ہی حق دار تھے یاور بھائی سمات فرمائیے کہ شعور و فکر و جودت شعور فکر و جودت اور حکمت چھین لیتا ہے بگڑ جائے تو پھر بندوں سے رحمت چھین لیتا ہے غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں وہ دولت دے کے بھی ایک روز دولت چھین لیتا ہے وہ دولت دے کے بھی ایک روز دولت چھین لیتا ہے سمات فرمائیے گا کہ قطع حاضر کرتا ہوں کہ شرمندہ میری صبح سے ہر رات ہو گئی شرمندہ میری صبح سے ہر رات ہو گئی جو دل سے چاہتے تھے وہی بات ہو گئی اے موت شکریہ تیرا کیسے آتا کروں تیرے سبب علی سے ملاقات ہو گئی تیرے سبب علی سے ملاقات ہو گئی سمات فرمائیے قطع اور پیش کرتا ہوں کہ منکر نکیر کہنے لگے مجھ سے کان میں منکر نکیر کہنے لگے مجھ سے کان میں ممکن نقیر کہنے لگے مجھ سے کان میں تم کامیاب ہو گئے ہر امتحان میں تم کامیاب ہو گئے ہر امتحان میں لیٹے ہوئے ہو قبر میں کیوں اٹھ کے بیڑھ جاؤ لیٹے ہوئے ہو قبر میں کیوں اٹھ کے بیڑھ جاؤ آمد ہے مرتضیٰ کی تمہارے مکان میں آمد ہے مرتضیٰ کی تمہارے مکان میں سما فرمی یہ قطع اور پیشکاتو کہ حیرت سے کیوں نہ دیکھے فلک سے کمر ہمیں حیرت سے کیوں نہ دیکھے فلک سے قمر ہمیں اس نے بنا دیا ہے بہت معتبر ہمیں اس نے بنا دیا ہے بہت معتبر ہمیں موجودگی میں جس کی فقیری نہ آئے گی موجودگی میں جس کی فقیری نہ آئے گی بخشے ہیں ایسے قیمتی لالو گوھر ہمیں بخشے ہیں ایسے قیمتی لالو گوھر ہمیں سماعت فرمائیے تین چار شیر پیش کرتا ہوں بلکل تازہ ترین سنا رہا ہوں کہ مسلسل زندگی کو اعتبار زندگی دینا مسلسل زندگی کو اعتبار زندگی دینا علی کا ذکر کرنا اور وقار زندگی دینا مسلسل زندگی کو اعتبار زندگی دینا علی کا ذکر کرنا اور وقار زندگی دینا علی سے کٹ کے جینا بھی کوئی جینے میں جینا ہے علی سے کٹ کے جینا بھی کوئی جینے میں جینا ہے علی سے دل لگانا افتخار زندگی دینا علی سے دل لگانا افتخار زندگی دینا شیر سنیے کہ سر دربار ظالم بھی کریں مدھے علی کھل کر سر دربار ظالم بھی کریں مدھے علی کھل کر ہمیں یہ حوصلہ پروردگار زندگی دینا ہمیں یہ حوصلہ پروردگار زندگی دینا ایک شیر دیکھئے کہ فرشتے آدمی جنات کیا حیوان شاہد ہیں فرشتے آدمی جنات کیا حیوان شاہد ہیں علی کے گھر کو آتا ہے بہار زندگی دینا علی کے گھر کو آتا ہے مختہ خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ کبھی غافل نہ ہونا ما تمہیں سپتے پیمبر سے کبھی غافل نہ ہونا ما تمہیں سپتے پیمبر سے تمہیں دلکش حلازم شاہکار زندگی دینا تمہیں دلکش حلازم شاہکار زندگی دینا حضرت سمات فرمائیے ایک کلام اور حاضر کرتا ہوں چار پاس شیر کہ سیرابیوں سے پیاس کو بہتر بنا دیا سیرابیوں سے پیاس کو بہتر بنا دیا پتھر کو شاہ والا نے گوہر بنا دیا پتھر کو شاہ والا نے گوہر بنا دیا ایک سجدہِ خدا میں جھکا کر سرِ نیاز شہنِ لہو کی دھار کو خنجر بنا دیا شہنِ لہو کی دھار کو شیر سنیے کہ روزے پہ ہر کے لوگ دعا مانگنے لگے روزے پہ ہر کے لوگ دعا مانگنے لگے قطرے کو شاہدینِ سمندر بنا دیا قطرے کو شاہدینِ سمندر بنا دیا منصوبہ ظلم و جور کا ناکام ہو گیا منصوبہ ظلم و جور کا ناکام ہو گیا عابد نے حتکلی کو بھی زیور بنا دیا تاریکیوں میں جون کا چہرہ چمک اٹھا سبتِ نبی نے بگڑا مقدر بنا دیا سبتِ نبی نے بگڑا مقدر بنا دیا سماعت فرمائیے حضرات کے ایک چار پانچ شعر اور سناتا ہوں دیکھئے اس میں ایک بات کہنے کی کوشش کی کہ موت کی حد سے وہی شخص نکل جائے گا موت کی حد سے وہی شخص نکل جائے گا عشقِ شبیر کے سانچے میں جو ڈھل جائے گا موت کی حد سے وہی شخص نکل جائے گا عشقِ شبیر کے سانچے میں جو ڈھل جائے گا روزہِ سبتِ پیمبر کی زیارت کے لیے روزہِ سبتِ پیمبر کی زیارت کے لیے آج جو جا نہیں پائے گا وہ کل جائے گا آج جو جا نہیں پائے گا وہ کل جائے گا شیر سنیے کہ جس کو عادت ہے ہر ایک گام علی کہنے کی جس کو عادت ہے ہر ایک گام علی کہنے کی اس کو ٹھوکر جو لگے گی تو سنبھل جائے گا اس کو ٹھوکر جو لگے گی شیر سنیے گا شیر سناتا ہوں کہ اس کو ٹھوکر جو لگے گی تو سمل جائے گا ایک دن دل سے سنو کربو بلا کا قصہ ایک دن دل سے سنو کربو بلا کا قصہ زندگی جینے کا انداز بدل جائے گا زندگی جینے کا انداز بدل جائے گا شیر سنیے حضرات یہ اس منقبت کا آخری شیر سناتا ہوں کہ رو رہا ہے تو پریشان نہ ہوں آپ اس سے رو رہا ہے تو پریشان نہ ہوں آپ اس سے نوحہ پر دیجئے میرا بچہ بہل جائے گا نوحہ پر دیجئے میرا بچہ بہل جائے گا ابھی آپ نے مولانا دلکش غازی پوری کو سمات فرمایا اور منظوم سلسلہ یہیں اختترام کو پہنچا بہت دیر سے آپ کو انتظار ہے خطیب مجلس کا آج کی مجلس میں جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے میرے برارد بزرگ ایک بہترین سائنٹسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ راہ حق کے مسافر اور رہبر دین حق خطیب احل بیت مفقر اسلام عالی جناب مولانا ڈاکٹر سجر قلب رضا نقوی آپ حضرات کی حدمت میں تشریف لہ رہے ہیں اہل بیت اتھار علیہ السلام کے فضائل اور مسائل بیان فرمائیں گے میں مولانا محصوف کے استقبال میں آپ تمام حضرات سے گزارج گزار ہوں کہ آپ مل جل کر بہوازے بلند نعرے سلامات اشار فرما رہے ہیں خطیب مجلس عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید قلب رضا نقوی صاحب قبلہ آپ کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہزی حدانا لہذا وما کنا لنحت دیا لولا عنہ دانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول السقلین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الکونین اب القاسم محمد اللہم صلی علی محمد اللہ علی محمد وعجب وعجب وعہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ورحمت اللہ علی المحبین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاص بحقوقہم اجمعین من یومنا حازہ الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وطعال في کتابه المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت اصدق قرب صلوات اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد ناظرین اکرام اور سامعین ازبیل احترام جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عیسیٰ لسواب کے سلسلے میں اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے پروردگیار علم سے دعا ہے کہ وہ مرہوم یاور حسین صاحب ابن انور حسین صاحب مرہوم کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کو جوار امم معصومین میں بلند ترین مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کو اہل بیت کی نورانیت کے صدقے میں نورانی بنائے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلابد فرما کر ان کی روح و حسین فرما دے اللہ conducting اے سوز رہ اللہ اے رحمہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل و اللہ وحد اللہ وصلاة لم یلی ولم جو اللہم صلی اللہ وآلہم اللہم صلی اللہ وآلہم اللہم صلی اللہ وآلہم عزیزان محترم ایک محبہ اعلی ویت کے اس اعلی سواب کے سلسلے میں اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید کی ایک بہتی مشہور و معروف آیت جس کو آپ حضرات تک سر سمات فرماتے رہتے ہیں اس کو سرنام کلام کے طور پر آپ کی خدمتیں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے لا اسالکم علیہ عجراء کہ مجھے کوئی عجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت اور محبت اختیار کی جائے عزیزان محترم آپ کے پاس بہترین گھر ہو بنگلہ ہو آپ کے پاس دولت و سروت ہو آپ کے پاس جاہو اقتدار ہو سب کچھ ہو لیکن اگر اس کائنات میں پروردگار علم نے ہوا کو وجود نہ دیا ہوتا ہوا موجود نہ ہوتی تو نہ گھر کام آتا نہ بنگلہ کام آتا نہ دولت و سروت کام آتی نہ جاہو اقتدار کام آتا بلکہ ہم سب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے اگر ہوا موجود نہ ہوتی بظاہر ہوا ہر جگہ موجود ہے لیکن ہمیں اس کا ریالائزیشن نہیں ہوتا ہم اس بات کو ملوز خاطر بھی نہیں لاتے کہ ہوا کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے وہ اسی طرح عزیزو نماز بھی ہے روزہ بھی ہے آپ کے پاس حج بھی ہے آپ زکاة بھی ادا کر رہے ہیں آپ عمال سالحہ بھی بجال آ رہے ہیں مگر اگر اہلِ بیتِ رسول کی محبت دل میں نہیں ہے تو ہر چیز ہر عمل بیکار ہو جائے گا آوازِ قدرت آئی قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے دین میرا ہے قرآن میرا ہے اسلام میرا ہے شریعت میری ہے انتظام میرا ہے پروگرام میرا ہے محنت میری ہے رسالت میری ہے نبوت میری ہے اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن اس شریعت کا اس رسالت کا اس پیغام کا اس پروگرام کا میری جو زحمتیں ہیں اس کا اس نظام کا پروگرام کا لا عسعلكم علیہِ عجرہ کوئی عجر مجھے نہیں چاہیے کوئی عجرت مجھے نہیں چاہیے اللہ المودتہ فی القربہ سوائے اس کے کہ میرے قرابتداروں سے تم مودت اختیار کرو اور محبت اختیار کرو عزیزانِ محترم میں مانتا ہوں اسلام بہت بڑی دولت ہے شریعت بہت بڑی دولت ہے قرآن بھی بڑی دولت ہے توحید ظاہر ہے کہ بہت بڑی دولت ہے رسالت بڑی دولت ہے لیکن یہ ساری دولت ملی قصے ہے ظاہر ہے کہ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ یہ ساری دولتیں محمد سے ملی ہیں محمد کی رسالت اور نبوت سے ملی ہیں اور اصول یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کچھ پانا ہوتا ہے تو ہم اس کی عجرت عدا کرتے ہیں دنیا کا یہ اصول ہے صرف اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر کسی عجرت کے عدا کیے ہوئے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے ہر شئے کی کچھ نہ کچھ قیمت دینی پڑتی ہے کچھ نہ کچھ عجرت دینی پڑتی ہے تو ساری چیزیں دولت ہیں مگر جب تک آپ عجرت نہیں دیں گے اس وقت تک آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں عزیزو قرآن بہت بڑی دولت ہے قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے قرآن پر نظر ڈالنا بھی ثواب ہے قرآن کو کسی کو تحفے میں دے دینا بھی ثواب آئی سے ثواب ہے لیکن اگر آپ ایک اسلامی کتب خانے میں جائیں اور ایک بہترین حاشیے کا قرآن سیلیکٹ کر لیں انتخاب کر لیں اور اس کے بعد اس قرآن کو اس کا حدیعہ دیے بغیر اس کی عجرت دیے بغیر اپنے گھر لے آئیں اور روغ و زانہ اس قرآن کی تلاوت فرمائیں آپ بھی فرمائیں آپ کا پورا خاندان اس قرآن کی تلاوت فرمائیں تو بتائیے انصاف سے بتائیے گا کہ کیا اس تلاوت کا ثواب ملے گا یقیناً ہر منصف مزاج انسان یہی کہے گا کہ نہیں ایسی تلاوت بیکار ہے جو چوری کی ہوئے قرآن سے تلاوت دی جائے ایسی تلاوت کا کوئی عجر نہیں ملے گا جب تک اس قرآن کا حدیعہ کتب خانے میں ادا نہ کر دیا جائے اس کی عجرت کتب خانے میں دے نہیں دیا جائے تو اب رسول نے قرآن دیا رسول نے دین دیا رسول نے اسلام دیا تو اب بغیر عجرت کے اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اگر روزہ رکھ رہے ہیں اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اگر اسلام پر گامزن ہیں اگر اسلام کی راہ پر چل رہے ہیں تو بھلا یہ آپ کے سارے عامال یہ آپ کے سارے عقائد کیسے قابل قبول ہوں گے جب تک آپ عجر رسالت ادا نہیں کریں گے اس لیے کہ اج نمازیں پڑھنی ہیں تو محبت اہل بیت کے ساتھ پڑھنی پڑھیں گی روزہ رکھنا ہے تو محبت اہل بیت کے ساتھ رکھنا پڑھے گا حج کرنا ہے تو تواف خانہ کعبہ کا ہوگا مگر دل میں محبت اہل بیت دامزن ہونی چاہیے اگر عجر رسالت نہیں ادا کیا تو یہ سارے عامال بیکار ہوتے چلے جائیں گے سچ پوچھو تو آل محمد کی محبت ہی دین ہے آل محمد سے محبت قرآن ہے آل محمد سے محبت اسلام کی محبت ہے آل محمد سے محبت اللہ اور رسول سے محبت ہے اسی لئے مجھے کہنے دیجئے کہ سارا دین ساری شریعت سارا مذہب منحصر ہو گیا ہے محبت آل محمد میں محبت محمد و آل محمد میں عزیزان محترم آج کل ایک نیا مکتب فکر عالم وجود میں آ گیا ہے جو کہتا ہے ہر چیز قرآن سے دکھاؤ ہر چیز قرآن سے کہو چونکہ ان کے بزرگوں نے نعرہ لگایا تھا حسبنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے تو اب ہر چیز کتاب اللہ میں ڈھونتے ہیں دین کتاب اللہ میں ڈھونتے ہیں اسلام کتاب اللہ میں ڈھونتے ہیں نماز کا طریقہ کتاب اللہ میں ڈھونتے ہیں قرآن کے باہر کوئی چیز سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور ہم لوگوں سے تو خاص طور سے پوچھا جاتا ہے ماتم قرآن میں دکھائیے گریہ قرآن میں دکھائیے نوحہ قرآن میں دکھائیے علم قرآن میں دکھائیے تو یہ ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے ایک نیا نظریہ مکتب فکر عالمِ وجود میں آ گیا ہے لیکن مجھے کوئی بتائے کہ قرآن کس کے ساتھ بتایا گیا نہ قرآن اول کے ساتھ ہے نہ قرآن ثانی کے ساتھ ہے نہ قرآن سالس کے ساتھ ہے نہ قرآن آزم کے ساتھ ہے نہ قرآن ہنبل کے ساتھ ہے نہ قرآن مالک کے ساتھ ہے نہ قرآن شافعی کے ساتھ ہے بلکہ اگر پیغمبر نے فرمایا ہے تو یہ فرمایا ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہیں تو یہ سوایت مہرقہ میں بی بی ام سلمہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم کی حدیث موجود ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہیں مشکات شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اللہم عدر الحق حیسو مادار علی اے پروردگار علم رسول کی دعا ہے اے پروردگار علم اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدر جدر علی مو جائیں تو علی جہاں بھی ہوگا حق وہیں ہوگا حق علی کے ساتھ ہوگا علی اگر بستر رسول پر ہوگا تو حق علی کے ساتھ ہوگا علی سفین میں ہوں گے تو حق علی کے ساتھ ہوگا علی جمل میں ہوں گے تو حق علی کے ساتھ ہوگا علی گھر میں ہوں گے تو حق علی کے ساتھ ہوگا علی ممبر پہ ہوں گے تو حق علی کے ساتھ ہوگا علی تخت خلافت پر ہوں گے تو حق علی کے ساتھ ہوگا عزیزان محترم حق ہمیشہ علی کے ساتھ رہے گا تو اب تو حق کو پہچاننا بہت ہی آسان ہو گیا ہے بس یہ دیکھتے جاؤ کہ جس طرف علی یا علی کی نسل کا کوئی امام کھڑا ہو حق اسی طرف ہوگا اور کہیں حق نہیں ہوگا صحیح بخاری کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ جنت بھی علی کے ساتھ ہے جنت بھی علی کے اختیار میں ہے علی کی دعوت جنت کی طرف ہے تمہارے امام کہ قرآن بھی علی کے ساتھ ہے دین بھی قرآن علی کے ساتھ ہے حق بھی علی کے ساتھ ہے جنت بھی علی کے ساتھ ہے بخاری کی دوسری جلد میں ایک اور حدیث موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ اللہ بھی علی کے ساتھ ہے محمد بھی علی کے ساتھ ہیں تو اب آپ ہی انصاف سے بتائیں کہ جب اللہ علی کے ساتھ ہے محمد علی کے ساتھ ہیں جنت علی کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے تو کس حکیم نے آپ سے کہا ہے کہ آپ علی کے علاوہ کسی اور کے در کی جببہ سائی کریں ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ ہم علی کے جر پہ در پہ جب بسائی کرتے رہیں ہمیں حق بھی مل جائے گا ہمیں دین بھی مل جائے گا ہمیں اسلام بھی مل جائے گا ہمیں شریعت بھی مل جائے گی ہمیں جنت بھی مل جائے گی ہمیں اللہ بھی مل جائے گا ہمیں پیغمبر ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مل جائے گے صلوات بھیجنے پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے اہلِ بیت کی محبت کو دل میں بسا کے رکھا ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری ماں نے گھٹی میں ہمیں محبتِ علی پلائی ہے بغزِ علی نہیں پلائی ہے یقینا ہم بہت خوش قسمت ہیں اور اسی لیے شاید پیغمبرِ اکرم کی حدیث ہمارے پیش نظر ہے من ماتا علا حبِ آلِ محمدٍ ماتا شہیدہ ماتا مغفورہ ماتا کامل علیمان جو آلِ محمد کی محبت میں اس دنیا سے اٹھ جائے مر جائے وہ شہید مرا مغفور مرا کل کامل ایمان پر مرا ہے ایک محبِ علی ویت کے عیسالِ سواب کی مجلس ہے دائرہ اس سے بہتر اور کوئی حدیثِ اصول اس موضوع کے لیے نہیں ہو سکتی من ماتا علا حبِ آلِ محمدٍ ماتا شہیدہ تو اب ظاہرے کے مرہوم کی موت بھی شہادت کی موت تھی مغفرت کی موت تھی ایمان پر قائم رہتے ہوئے موت تھی تو جو آلِ محمد کی محبت میں مرتا ہے اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے تو میں نہیں کہا رہا ہوں یہ معصومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو آلِ محمد کی محبت پر مر جائے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی ہے کہ من ماتا علا بغضِ آلِ محمدٍ ماتا کافرا جو آلِ محمد کی دشمنی میں مر جائے وہ کافر مرتا ہے کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ کافر کی موت کا تذکرہ ہے کیسے مرتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے ان کا نشر کیا ہوتا ہے لیکن مومن کے لیے آلِ محمد کی محبت پر مرنے والے کے لیے یہ مستند حدیث ہے تمام موجود ہے کہ جو مر جائے وہ شہادت کی موت مرتا ہے تو اس کے آگے بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں مرنے والا جو بھی ہو جاہل ہو عالم ہو مرد ہو عورت ہو بچہ ہو کسی قریے سے تعلق رکھتا ہو کسی قصبے سے تعلق رکھتا ہو اگر آلِ محمد کی محبت دل میں لے کے مرا ہے کسی عمر میں مرا ہو تو وہ شہید مرتا ہے اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث ہے من ماتا ولم یاری فماما زمانے ہی ماتا میتتن جاہ لیا اور جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے وہ کفر کی موت مرتا ہے محصوم سے پوچھا گیا کہ موت کیا ہے تو فرمایا مومن کے لیے موت جنت کی طرف دروازہ کھلنے والے دروازے کا نام ہے اور کافر کے لیے موت دوزہ کی طرف کھلنے والے دروازے کا نام ہے بے شک ہمارے امام حسن و جنت علی قصیم جنت و نار ہیں حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں سلطان ہیں مالک ہیں تو اب کسی ملک کا بادشاہ جب کسی ملک میں آتا ہے تو جو چاہتا ہے وہ اپنے ملک سے مگا لیتا ہے ٹیلی ویجن میں خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلانے ملک سے آیا ہے تو کھانا بھی اس کے لیے خود ہمارے وزیر آزم یا صدر مملکت جب باہر جاتے ہیں تو ان کے لیے یہاں سے کھانے پکانے والے جاتے ہیں یا کھانا جاتا ہے کپڑے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں جاتی ہیں تو میں نے ارز کیا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنت کے سردار یہ میں نہیں کہا رہا ہوں پیغمبر نے فرمایا تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو اب ظاہر ہے کہ جو چاہیں وہ جنت سے منگوا لیں یہی تو وجہ ہے کہ کپڑا ان کا جنت سے آتا ہے کھانا ان کا جنت سے آتا ہے درزی ان کے جنت سے آتے ہیں جھلا جھلانے والے ان کے جنت سے آتے ہیں ان کی خدمت کرنے والے ملائکہ آتے ہیں جبریل اور میکائیل ان کی خدمت کے لیے معمور کیے گئے ہیں تو اب اس میں ہمیں تاجب نہیں ہونا چاہیے اس میں ہمیں کوئی حیرت و استجاب نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے پاس جنت سے لباس کیوں آتا ہے جنت سے ہلے کیوں آتے ہیں جنت سے کھانا کیوں آتا ہے اور اس کا ریورس بھی صحیح ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو جنت سے مگا بھی سکتے ہیں اور کچھ جو ان کے گھروں میں کھانا بنتا ہے وہ جنت سے ملائکہ آ کے لے جاتے ہیں سورہ دہر آپ کی خدمت میں موجود ہے آپ کے پیش نظر ہے کہ کس طرح ملائکہ مقرب آ کر کے اس در سے غزہ لے کے جاتے ہیں اس در سے کھانا لے کے جاتے ہیں کتنا اہم ہے وہ در کہ جہاں کھانا جہاں کا پکا ہوا کھانا آسمان پہ جاتا ہو ملائکہ لے جاتے ہوں اس دنیا میں یقیناً جو شخص بھی آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے آپ کے پیش نظر ہے آپ حضراتی سالے سواب کی مجلسیں سنتے رہتے ہیں جو شخص بھی آیا ہے وہ ہمیشہ کی کے لیے نہیں آیا ہے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ موت ایک حقیقت ہے محض جانے کے لیے آیا ہے اس دنیا سے یعنی اصل مقصد عزیز آخرت ہے دنیا نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مقصد عزیزت نہیں ہے بلکہ اخراوی زندگی مقصد عزیزت ہے ہر آدمی کے پیش نظر ہے یہ بات تو جب اس دنیاوی زندگی کا مقصد اخراوی زندگی ہے تو پھر انسان کو اخروی زندگی کے لیے تیاریاں کرنی چاہیے ایسے ہی جیسے وہ کسی لمبے سفر کے لیے جاتا ہے تو تیاریوں کے ساتھ جاتا ہے اسی طرح انسان جب اس دنیا سے آخرت کی طرف پوچھ کرے تو اس کے پاس وہ چیزیں ہونی چاہیے جو آخرت میں جن کی ضرورت پڑے گی جو آخرت کے لیے ضروری ہیں ان کا انتظام کر کے جانا چاہیے لیکن عجیب منزل ہے کائنات کے ہر انسان کو بلا تفریق مذہب و ملہ بلا تفریق خطہ کہ یقین ہے کہ موت ایک یقینی شہ ہو سکتا ہے خدا پر یقین نہ ہو مگر موت پر مکمل یقین ہے مگر اس کے باوجود موت سے ہر شخص مفر اختیار کیے گئے بھاگ رہا ہے کیوں بھاگ رہا ہے اس لیے کہ امام سے پوچھا گیا معصوم سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں موت سے بھاگتے کیوں ہیں تو امام نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم نے دنیا کو آباد کر رکھا ہے اور آخرت کو برباد کر رکھا ہے اور یہ ایک فطرت انسانی ہے کہ بربادی سے انسان دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے آبادی میں رہنا چاہتا ہے بربادی سے دور بھاگتا ہے تو اب چونکہ تم نے موت کو آخرت کو ایک برباد کر رکھا ہے لہٰذا تم آخرت میں موت سے چونکہ موت و خروی زندگی کی طرف گامزن کرتی ہے اس لیے تم موت سے ڈرے ہوئے ہو موت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہو لیکن اگر اپنی دنیا آباد کر لو تاکہ تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے تو تمہاری آخرت کی طرف جانے کی خواہش کرو گے آخرت کی طرف پوچھ کرنے کی تمنہ کرو گے اور موت کی تمنہ کرتے ہوئے نظر آو گے آخر یہ موت ہے کیا یقیناً ہمیں موت کی تمنہ کرنی چاہیے لیکن موت سمجھ میں تو آ جائے موت کیا ہے تو خود موت ہمیں اپنا تعرف کی سنداز سے کراتی ہے فرماتے ہیں کہ میں موت ہوں میں موت ہوں میں تفرقہ ڈالتی ہوں جدائی ڈالتی ہوں بچوں میں اور ماں میں اور آگے بڑھتی ہے موت فرماتی ہے میں موت ہوں جو جدائی ڈالتی ہے بھائی اور بہنوں کے درمیان میں موت ہوں جو اپنے دوستوں کے درمیان افتراق پیدا کرتی ہوں جدائی پیدا کرتی ہوں میں موت ہوں جو شوہر اور زوجہ کے درمیان افتراق پیدا کرتی ہوں جدائی ڈالتی ہوں میں موت ہوں جو محلوں کو برباد کر دیتی ہوں میں موت ہوں جو امیر القبور میں موت ہوں جو قبرستانوں کو آباد کر دیتی ہوں اور آخری فقرہ تعرف کا مخلوق کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو میری دسترس سے بہاگ ہو میں موت ہوں میں ہر انسان کے لیے موافق کر دی گئی ہوں میں ہر انسان کے لیے لکھ دی گئی ہوں مجھے موت کہتے ہیں قرآن حکیم نے اس حیات دنیاوی کو حیات انسانی کا ایک امتحانی وقفہ قرار دیا ہے فرماتے ہیں دنیا مرضیت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے سورہ ملک میں ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کا ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ تمہارا امتحان لے سکیں تمہیں آزمائش میں ڈال سکیں تمہیں آزما سکیں موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا ہے پیغمبر اکرم نے عیسائی کریمہ کی تفسیر کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے کہ پہلی تفسیر یہ کی ہے کہ اقل و فہم کی آزمائش ہوتی ہے کون اقل مند ہے کون واجب کام انجام دے رہا ہے اور کون آخرت سے غافل نہیں ہے یہ تفسیر ہے عیسائیہ مبارکہ کی دوسری تفسیر جو بیان ہوئی ہے وہ ہے تقویٰ اور ورہ کی آزمائش ہے صرف واجبات نہیں بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری حلال و حرام کا علم ہے کے نہیں ہے حرام سے پرہیز ہے کے نہیں ہے اللہ کی رضا کی تلاش ہے کے نہیں ہے اللہ کی یاد سے انسان غافل تو نہیں ہو گیا ہے اور تیسری تفسیر جو پیغمبر اکرم نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت و فرما برداری کی آزمائش ہے ہم سے کہا گیا ہے کہ رسول کی اور آل رسول کی اطاعت کرو فرما برداری کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو علی لمر کی اطاعت کرو تو وہ آزمانہ چاہ رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اور علی لمر کی اطاعت کر رہے ہو کے نہیں کر رہے ہو فرما برداری کر رہے ہو کے نہیں کر رہے ہو فرما برداری کر رہے ہیں تو کامیاب زندگی ہے اگر اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ بیکار زندگی ہماری زندگی ابس ہے ایسی زندگی تو یہ ہماری آزمائش کا مسئلہ ہے یہ تینوں چیزیں ہماری آزمائش کے لیے رکھی گئی ہیں تو معلومہ کہ یہ دنیاوی زندگی ایک امتحان گاہ ہے نتائج آخرت میں برامت ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت کی زندگی کو نکال دیں تو دنیاوی زندگی ایک لا مقصد اور ایک بیمانی زندگی ثابت ہو جاتی ہے حقیقتی وجود کا کوئی سلسلہ نہیں رہ جاتا ہے اس لیے کہ حقیقتی وجود ہمارا اخروی زندگی ہے نہ کہ یہ دنیاوی زندگی ہے لہذا ہمیں اس زندگی کو موت اور اخروی زندگی کا پیش خیمہ مان کر اپنی اس زندگی کو اس طرح سجانا اور سوارنا ہے جیسا زندگی کا دینے والا خالد حقیقتی چاہتا ہے اس نے ہمیں خلق کیا ہے تو کسی خاص مقصد کے تحت خلق کیا ہے اس نے ہمیں یوں ہی بیکار اور عباس نہیں پیدا کیا ہے بلکہ اشاد وراء وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لے عابدون ہم نے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے عبادت کا مطلب صرف روزہ نہیں ہے عبادت کا مطلب صرف حج نہیں ہے بلکہ اگر تم چاہتے ہو اپنی زندگی کو کامیاب بنانا تو پوری زندگی اتباع محمد و آل محمد میں گزار دو تمہاری پوری زندگی عبادت بنتی چلی جائے گی تمہارا اٹھنا بھی عبادت ہو جائے گا تمہارا بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے گا تمہارا رزق تمانا بھی عبادت ہو جائے گا تمہارا بچوں کی دیکھ بھال بھی عبادت ہو جائے گا اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لو تمہاری پوری زندگی عبادت بنتی چلی جائے گی سورہ جمعہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب فرما دیجئے کہ جس موت سے تم فرار اختیار کرتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی اور تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے جو سب ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے پروردگار عالم کی طرف لوٹنا ہے اور تمہارے عامال سے تمہیں متنبہ کرے گا وہ پروردگار عالم حضرات موت آپ سے اجازت لے کر نہیں آتی جب موت کو آنا ہوتا ہے اس کا وقت آ گیا تو وہ آ کے رہتی ہے کسی کا انتظار نہیں کرتی نہ تو اسے بادشاہ کے قلعے روک پائیں گے نہ ہی بلند و بالا دیوانیں روک سکتی ہیں نہ جاہو منصب روک سکتا ہے نہ دولت و سروت روک سکتی ہے کسی کو نبی ہے تو موت آئے گی ولی ہے تو موت آئے گی خطب ہے تو موت آئے گی بادشاہ ہے تو موت آئے گی وزیر ہے تو موت آئے گی خریب ہے تو موت آئے گی امیر ہے تو موت آئے گی مومن ہے تو موت آئے گی کافر ہے تو موت آئے گی موت سب کو آئے گی مگر اس کا سلوک ہر ایک سے مختلف ہوگا جب انبیاء کے دروازے میں موت آتی ہے تو بڑا نیازمندانہ سلوک ہوتا ہے بڑا نیازمندانہ انداز سے آتی ہے بہت سے واقعات کتابوں میں موجود ہیں مجھے تفصیلات میں نہیں جانا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے حضرت سلیمان کی موت کا تذکرہ ہے جناب موسیٰ کی موت کا تذکرہ ہے خود ہمارے پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں کہ کس انداز سے ملک الموت در سیدہ پہ آکے اجازت طلب کرتے ہیں اور اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جب تک سیدہ اجازت نہیں دے دیتی ہیں تو ملہدہ فرمایا آپ نے یہ ہے نیازمندانہ سلوک جو انبیاء کے ساتھ ملک الموت کا یا موت کا ہوتا ہے اسی طرح جب مومن کے پاس موت آتی ہے تو معصوم فرماتے ہیں مومن کے لئے موت جیسا میں نیٹس کے جنت کا دروازہ کھلنے کا نام ہے سرکار دو عالم خود پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملک الموت جب کسی مومن کے اور صالح بندے کی روح قبض کرنے آتا ہے تو اس شان سے ساتھ آتے ہیں کہ ان کے ساتھ خوبصورت اور حسین چہرے والے فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے اور وہ ملک الموت اپنے شیری لہجے میں فرماتے ہیں نکل اے پاک جان جو پاک بدن میں تھی تو قابل تعریف ہے تو راحت اور خوشبو اور اس بات کی بشارت حاصل کر جو تجھ سے ناراض نہیں ہے تو معلوم ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر جب موت کا وقت آتا ہے تو پروردگار علم اتنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ یہ وقت نہائیت آسانی سے گجر جاتا ہے اور فرمانایاں دین کے دشمنوں بے ایمانوں اور بے دینوں کی موت کا منظر بھی کتابوں میں درج ہے مگر ظاہر ہے وہ میرا موضوع سخن نہیں ہے اس لئے میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا تو اب اگر ہمیں ایک کامیاب موت سے ہم کنار ہونا ہے تو ہمیں انتیدار بننا پڑے گا ہمیں رسول اور آل رسول کا اتباع کرنا پڑے گا اپنی زندگی میں ہمیں مومن بننا پڑے گا وہی بیعلی بیعت بننا پڑے گا خدا رسول اور امان کی معرفت حاصل کرنا پڑے گا اس لئے کہ محبت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک معرفت نہ ہو جائے معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان کا کلمہ پڑھ لیں صرف ان کے اوپر درود پڑھ لیں معرفت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان سے محبت کا دعویٰ کریں اور اس بات کو خیال نہ رکھیں کہ وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ہم محمد و آل محمد کی حیاتِ طیبہ اور سیرتِ حسنہ کو اپنے کردار کے اندر اپنی سیرت کے اندر ڈھال کر ویسا بنے جیسا فروردگارِ عالم ہم سے چاہتا ہے جیسے رب العزت ہم سے چاہتا ہے پیغمبر اکرم کا اشاد گرامی ہے کہ جس شخص پر خدا نے احسان فرمایا ہو اسے میرے اہلِ بیت کی معرفت اور ولایت پیغمبر اکرم کا اشاد گرامی ہے جس شخص پر خدا نے احسان فرمایا ہو اسے میرے اہلِ بیت کی معرفت اور ولایت حاصل ہو گویا کہ خدا نے تمام خوبیاں اس کے لئے جمع کر دی عامال کی ابتداء اور انتہا انہی ہستیوں کی معرفت ہے اس طور پر کہ عامال تھوڑے ہوں یا زیادہ آسان ہوں یا مشکل کسی بھی مرتبے کے ہوں اور جس سے بھی انجام پائیں ضروری ہے کہ اہلِ بیت کے عقیدے کے ساتھ شروع ہوں اور انہی کے عقیدے کے ساتھ ختم ہوں یعنی کسی بھی شخص کے عامال اور عبادات اسی وقت شرف قبولیت حاصل فرمائیں گے جب وہ اہلِ بیت کے ساتھ محکم عقیدہ رکھتا ہو اور ان کی ودایت کو تسلیم کرتا ہو یہ پیغمبر اکرم کا قول ہے میرا قول نہیں ہے کسی شیعہ عالم کا قول نہیں ہے یہ اس پیغمبر کا قول ہے جس کے اوپر سارے کمستم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہاں سے جو بات نکلتی ہے وہما جنت قوانی الحوا انہوائلہ وحیجوہ کی مزدعب ہوتی ہے بہت سے روایات اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہیں ایک روایت شیخ توسی علیہ الرحمہ نے اپنی عمالی میں نقل کیا ہے میں آپ کی خدمت پیش کر دوں کہ ذرا جو امام صادق کے صحابی تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرزند رسول سے پوچھا کہ معرفتِ الٰہی کے بعد کون سا عمل بہترین عمل ہے توجہ چاہتا ہوں معرفتِ الٰہی کے بعد کون سا عمل ہے جو بہترین عمل ہے معصوم نے فرمایا امام صادق نے فرمایا کہ معرفتِ خدا کے بعد کوئی عمل بھی نماز سے بڑا نہیں ہے نماز کے ہم پلہ نہیں ہے اس کے بعد زکاة اس کے بعد روزہ اور پھر حج اس کے بعد فرمایا لیکن مذکورہ سبھی عمال کی ابتداء اور انتہا ہماری معرفت ہے یعنی محمد و آل محمد کی معرفت ہے اگر ان کی معرفت کے بغیر یہ عمال ہیں تو وہ سب بیکار ہیں جو کوئی چاہتا ہے کہ انبیاء جیسی زندگی گزارے اور شہدہ جیسی موت آئے اور جنت میں اس تک ٹھکانہ ہو اسے چاہیے کہ حضرتِ علی اور ان کے عوصیہ کی ولایت کو قبول کرے اور ان کے بعد جو امام ہیں ان کی امامت کا کلمہ پڑھے ان کی امامت کی اقتداء کرے وہ سب میری اترت ہیں اور میری تینت سے ان کو پیغم امام فرماتے ہیں کہ یہ سب رسول فرماتے ہیں کہ یہ سب امام میری تینت سے پیدا کیے گئے ہیں تو اب جاہر ہے کہ جیسی رسول کی تینت ہے ویسی ایم اتھار کی تینت ہے ویسی علی اور عوصیہ علی کی تینت ہے تو اب اگر تمہیں ان سے محبت ہے ان کی ولایت کا اقرار ہے تو یقیناً تمہاری شفاعت ہوگی ورنہ تم جنت میں شفاعت کے لئے ترستے رہو گے تمہاری شفاعت رصیب نہیں ہوگی موت اگر ان کی محبت پہ آئے تو شفاعت رسول حاصل ہوگی اگر موت ان کی دشمنی میں آئے گی تو شفاعت رسول حاصل نہیں ہوگی امام رضا علیہ السلام ہمارے آٹھنے امام جب مامون رشید نے ان کو طلب کیا ہے اور وہ مرخ کے راستے میں نائشہ پور پہنچے تو علماء اسلام کا ایک بہت بڑا مجمع آیا فرزند رسول کا استقبال کرنے کے لئے اور جب فرزند رسول کا ناقا امام رضا کا ناقا وہاں قریب پہنچا نائشہ پور میں شہر سے باہر نکلنے لگا تو علماء نے کہا کہ فرزند رسول ہم آپ کے زبان عقدس سے کوئی حدیث رسول سننا چاہتے ہیں تو امام نے اپنا سر باہر نکالا اماری سے اور کہا کہ مجھ سے میرے باق موسیع قازم نے بیان کیا ہے امام موسیع قازم سے امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے ان سے ان کے والد محترم امام محمد باقر نے بیان کیا ہے ان سے ان کے والد امام زین العابدین نے بیان فرمایا ہے ان سے ان کے والد امام حسین نے بیان فرمایا ہے ان سے ان کے والد مولا کائنات علی جی بن عبی طالب نے بیان فرمایا ان سے ان کے برادر محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کو جبریل نے وحی دی ہے جو اللہ کی طرف سے پیغام لاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حسنی کہ لا الہ الا اللہ اقتلاح ہے ومن دخلا حسنی امان من عذابی اور جو اس پلے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا امام اماری کے اندر چلے گئے پردہ برابر کر دیا تھوڑا سا ناقہ اور آگے بڑھا تو پھر ناقے سے سر نکال کے امام نے کہا لیکن اس قلے کی اس لا الہ الا اللہ سے امان کی کچھ شرائط ہے وانا من شروط ہے اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط میری ولایت علی اور اولاد علی کی ولایت ایک شرط ہے اس قلے میں داخل ہونے کے لئے تم لاحظہ فرمانے آپ ولایت علی اور اولاد علی کتنی اہم شہ ہے میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں امید ہے کہ اس مجلس کو سن کر آپ کے علم میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا عزیزوں کبھی آپ نے غور فرمایا ہے کہ چودہ سو برس سے یہ حسال سواب کی مجلس کی روش کیوں اپنائی گئی حسال سواب کی غرص سے بہت سے عمال انجام گئے جاتے ہیں قرآن خانی بھی ہوتی ہے غریبوں اور یتیموں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے کپڑا بھی دیا جاتا ہے اور بہت سے عمال ہوتے ہیں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں مورا لیکن یہ مجلس کی روش آپ کھانے پہ فاتحہ دلاتے ہیں اکثر ہمارے بچے بھی پوچھتے ہیں کہ کھانے پہ فاتحہ کیوں دلوا رہے ہیں آپ مرنے والے کا مرنے والے کے پاس تو پہنچتا نہیں ہمیں اور آپ کھا جاتے ہیں غریبوں کو کھلا دیتے ہیں تو پھر اس فاتحے کا سواب ان تک کیسے پہنچے گا ہم جوانوں بتا دوں کہ یقیناً کھانا ہم یہاں اپنے گھروں میں بناتے ہیں اپنے گھروں میں دلواتے ہیں پروردگار علم فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو اس مرہوم کے لیے اس مرنے والے کے لیے اس کے پسمندگان نے فاتحہ دلوایا ہے اس کے چاہنے والوں نے فاتحہ دلوایا ہے تم جنت کا خان لے کر جاؤ اس مرہوم کو عطا کر دو ہاں جب ہم کپڑے دیتے ہیں غریبوں کو تو پروردگار علم حکم دیتا ہے کہ وہاں کپڑے دیے گئے ہیں دنیا میں کپڑے دیے گئے ہیں تم جنت کے لباس لے جا کر اس مرہوم کو دے دو تاکہ وہ پہنے اور اس کا سواب اس کو پہن جائے لیکن ازادارو یہ جب ہم مجلسِ آزا برپا کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے تو جب مجلسِ آزا برپا کرتے ہیں کربلا کا ذکر کرتے ہیں اہمہ اہلِ بیت کا ذکر کرتے ہیں اہمہ اتھار کا ذکر کرتے ہیں رسول اور آلِ رسول کا ذکر کرتے ہیں تو اب ظاہر ہے اس ذکر سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے تو اب اللہ حکم دیتا ہے مرہوم کو مرنے والے کو بھی اور احمد اتحار کو بھی کہ جاؤ فلا فرش عذا پر مجلس ہو رہی ہے تم جاؤ شرکت کرو اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے جو مرنے والے تک پہنچایا جا سکے تو مرنے والا خود بنفس نفیس اس مجالس میں عیسال سواب کی مجلسوں میں شرکت کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور اس کی روح کو عیسال سواب ہو جاتا ہے اس کی روح تک سواب پہنچ جاتا ہے ہاں عزیزو ہم کربلا والے ہیں ہماری شناخت کربلا والوں کی طرح ہوتی ہے ہم نے اسی لیے مجلس کو اپنی عیسال سواب کا ذریعہ بنایا ہے چونکہ ہم یہاں کربولا کا ذکر کر کے مرہوم کو صرف عیسال سواب نہیں پہنچاتے اپنے علم میں بھی اضافہ کرتے ہیں ہمارے قلوب کی بھی نورانیت بڑھتی ہے اور مرنے والے کی قبر نورانی ہو جاتی ہے ایک محبی اہل بیعت کی عیسال سواب کی مجلس ہے بیٹوں اور بیٹیوں نے عیسال سواب کی مجلس کا انعقاد کیا ہے یقیناً یتیمی بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا غم ہے اور جاور بھائی کے بچے بیٹے بیٹیاں یتیم ہو گئے تھے ماں کا وصال پہلے ہی ہو چکا تھا باپ کا وصال کتنا سخت رہا ہوگا کتنا عالم ناک رہا ہوگا یقیناً رو کے بچوں نے کہا ہوگا بابا ہم یتیم ہو گئے اببا ہم یتیم ہو گئے پاپا ہم یتیم ہو گئے مگر کربلا کو دیکھ کے ہمیں تسلی ہو جاتی ہے ہمارے قلوب کو تسلی مل جاتی ہے اس لیے کہ کربلا میں وہ یتیم ہوئے ان کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھا کہ جو ہم سے کہیں زیادہ محبوب تھے سید سجاد کے دل سے پوچھو کہ جب امام علی مقام رخصت آخر کے لیے آئے ہوگے اے بیٹا سید سجاد روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام علی مقام بیویوں سے رخصت ہو لیے عجیب فقر مقاتل میں لکھے ہوئے ہیں امام خیمے میں تشریف لائے علی ازغر کا جنازہ علی ازغر کی میت خیمے کے پیچھے دفن کرنے کے بعد اور اس کے بعد کہا اے زینب میرا سلام آخر قبول کرو اے لیلہ اور رباب میرا سلام آخر قبول کرو اے ام کلسوم میرا سلام آخر قبول کرو اے میری اممہ فضہ میرا آخری سلام قبول کیجئے اور سب سے بعد اس کے بعد امام علی مقام امام سجاد کے خیمے میں گئے تو اب روایت کے الفاظ ہیں میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں پڑھ رہا ہوں کہ اب امام نے علی جناب سیدہ سجاد کا شانہ ہلایا وہ کہا بیٹا میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں خدا حافظ تو سیدہ سجاد نے امام کو پہچانا نہیں کیسے پہچانتے جسم تیروں سے چھلنی تھا چہرے پہ علی ازغر کا خون ملا ہوا تھا تو ذرا سیدہ سجاد کے دل سے پوچھئے کہ جب بابا رخصت آخر کے لیے قیمے میں آئے ہوں گے تو کیا عالم ہوا ہوگا رخصت ہوئے سب سے رہوار کو بلایا جلجنہ آیا آپ سنتے رہتے ہیں مسائب کے چند فکریں پڑھ کر مجلس کا حق ادا کر دوں رہوار آیا امام نے دہنے دیکھا بائیں دیکھا جب نہیں کہ آواز دیو اے بھئی عباس آج مجھے گھوڑے پہ سوار نہیں کراؤں مقاتل میں لکھا ہے کہ کوئی نہ آیا تو ایک مرتبہ بہن نے خیمے کے پردے سے آواز دی اے بھئی اگر اجازت ہو تو میں آپ کو سوار کرا دوں مرشیہ کا مصرہ ہے ناصرہ تھا کوئی شاہ کر بلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو دلدل پر سوار ہوئے مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے کہ کس طرح سے سکینہ نے نخصت کیا گھوڑوں کی سموں سے لپڑ گئی تھی میدان اتتال میں آیا میرا امام اور اس کے بعد جنگ کی ایسی جنگ کہ یزید کا لشکر کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگا عمر ساتھ کا لشکر کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگا لیکن ایک مرتبہ آواز آئی اے میرے حبیب اے میرے دوست اے میرے چاہنے والے اے نفس مطمئنہ کے مالک تو پلٹا میری طرف اس عالم میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تُو اپنے رب سے راضی ہے روایتیں ملتا ہے کہ امام نے تلوار نیام میں رکھی اور اس کے بعد تلواریں چلیں تیر چلے تبر چلے پتھر چلے جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھروں سے بار کیا امام گھوڑے پر سعمل نہ سکے ایک مرتبہ زین سے زمین پر تشریف لانے والے تھے کہ رہوار نے اپنی گردن امام کے آگے کر دی اے امامِ عالی مقام آپ کے قتل کے مقام تک مجھے لے جانا ہے آپ کو عزاداروں ایک نشیب میں لے کے رہوار پہنچا امامِ عالی مقام نے زبانے بے زبانی رہوار سے پوچھا اے میرے رہوار مجھے تو معلوم تھا کہ میری قتلگاہ کہاں ہے تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ نشیب میں میری قتلگاہ ہے کہاں اے آقا میں کل شب میں جواب عبادت میں مشغول تھے مقتل کا تلایا کر رہا تھا مقتل کا تلایا کر رہا تھا جب میں اس نشیب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک پی بی اپنے پالوں سے اس مقام کو صاف کر رہی ہے میں نے پوچھا با زبانے بے زبانی اے بی بی آپ کون ہیں جو مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہیں آواز آئے میرے پیٹے کے رہوار کل جب میرا لال تیرے زین سے زمین پر آئے تو اس کو اس مقام پر لے آنا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اس کا استقبال کروں گی عزادار و سیدہ نے اپنے لال کو اپنی آگوش میں لے لیا شمر کا خنجر چلا سرطن سے جدا ہوا آواز بلند ہوئی مقتل میں قد پتل الحسین و بے کربلا قد زو بے حل حسین و بے کربلا بس ختم کیا میں نے دو فکریں اور آپ کی خدمتیں پیش کر دوں یتیموں کو ان کے باپ کا پرسہ دینا چاہتا ہوں بیٹوں کو ان کے باپ کا پرسہ بیٹیوں کو ان کے باپ کا پرسہ ہاں بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے باپ کا اس دنیا سے اٹھ جانا عزادار و مقتل میں آواز بوجی قد قد پتل الحسین و بے کربلا قد زو بے حل حسین و بے کربلا عزادار و زینب کے اکانوں میں یہ آواز آئی بھاگی بھاگی سیدہ سچات کے خیمے میں آئی پھر شانہ ہلایا اے بیٹا دیکھو ارے سیاہ آندھیا چل رہی ہیں آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے کچھ آواز مقتل میں گونج رہی ہے امام نے فرمایا اے پھپی اممہ چرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے اب جو خیمے کا پردہ ہٹا لوگ نیزہ پہ امام کا سر آواز دی السلام علیکہ یا عبا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ عزادار و سیدہ سچاد نے امامہ اتارا اے پھپی اممہ ہم یتیم ہو گئے میری بہن سکینہ یتیم ہو گئی اے پھپی اممہ آپ بن بھائی کی ہو گئی اے پھپی اممہ ہماری اممائیں بے سہارا ہو گئی لیلہ اور رباب کا سہاگ اجڑ گیا اے پھپی اممہ اب آپ کے بازووں میں رسیاں باندھی جائیں گی میرے ہتھکڑی اور بیڑیاں پہنائی جائیں گی مجھے شام کربلہ سے کوفہ کوفے سے شام دردر پھرائے آ جائے بارے الہا اس مجلس کا اور سورہ فاتحہ کا سواب یاور بھائی مرہوم کی روح کو ابن انور حسین صاحب مرہوم کی روح کو حسال سواب فرما دے ان کے مراتب کو اس مجلس اور فاتحہ کے تفیل میں ان کے درجات کو بلند فرما ان کو جنت الفردوس میں ایمہ ایمہ اتھار کی جلاؤ میں بلند ترین مقام عطا فرما پروردگار عالم پس مندگان کو سبر جمیل عطا فرما یقیناً باپ کا جانا اس دنیا میں سب سے اہم غم ہے سب سے بڑا علم ہے مگر جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کو سبر جمیل عطا فرما بارے الہا ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت بخش پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور شفائے آجلہ اتا فرما دے بارے الہا تجھے محمد و آل محمد کے صدقے میں تُو کورونا وائرس کی وبا کو اس دنیا سے ناپایت فرما دے جو اس کورونا وائرس کی وبا سے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور شفائے آجلہ اتا فرما دے پروردگار عالم جو مرہومین ہیں ان کی مغفرت فرما پروردگار عالم جو مومنین ہیں ان کو محمد و آل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما بارِ الٰہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انسار میں شمار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ جزاق اللہ سبحان اللہ حضرات آپ نے سمال فرمایا خطیبِ ملیس حالی انا مونانا ڈاکٹر سید قلبِ دانقوی صاحب کو جو بیتیز انداز میں فضائل اور مسائل بہلِ بہت تیتھار علیہ السلام کا حق ادا فرما رہے تھے اور اب مجلس کے بعد نوحہ خانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے پاس اس وقت امریکہ سے ہمارے عزیز ترین بھائی اور ہمارے چھوٹے بھائی سید حسن رزوی موجود ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ نوحہ خانی کے فرائض انجام دیں حسن رزوی امریکہ سے اس وقت آن لائن ہیں جو انشاءاللہ نوحہ خانی فرمائیں گے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نوحہ خانی سمات فرمائیں عباس نہ لوٹے عباس نہ لوٹے مقتل کی زمیں بھا گئی عباس نہ لوٹے شے آ گئے ماشکہ گئی عباس نہ لوٹے اس شان سے مقتل کو سدھا راتھا لمدار اس شان سے مقتل کو سدھا راتھا لمدار آدھا کی نظر کھا گئی عباس نہ لوٹے شے آ گئے ماشکہ گئی عباس نہ لوٹے بہتا ہوا کانوں سے لہو سوکھے ہوئے لب بہتا ہوا کانوں سے لہو سوکھے ہوئے لب دکھلانے سکینہ آ گئی عباس نہ لوٹے شے آ گئے ماشکہ گئی عباس نہ لوٹے دیتی رہی آواز پہ آواز سکینہ دیتی رہی آواز پہ آواز سکینہ آخر کو کزا کھا گئی عباس نہ لوٹے شے آ گئے ماشکہ گئی عباس نہ لوٹے شے آ گئے ماشکہ گئی عباس نہ لوٹے کیا جانیے کیوں روٹھ گئے کہتی تھی زینب کیا جانیے کیوں روٹھ گئے کہتی تھی زینب رخصت کی گھڑی آ گئی عباس نہ لوٹے شے آ گئے ماشکہ گئی عباس نہ لوٹے پانی کے لیے ماشکہ عالم لے کے گئے پانی کے لیے ماشکہ عالم لے کے گئے تھے دن ڈھل گیا رات آ گئی عباس نہ لوٹے شے آ گئے ماشکہ گئی عباس نہ لوٹے خیموں میں لگی آگ تو ہم مو کو بلانے خیموں میں لگی آگ تو ہم مو کو بلانے معصوم سکینہ گئی عباس نہ لوٹے شے آ گئے ماشکہ گئی عباس نہ لوٹے وقتل کی زمین بھا گئی عباس نہ لوٹے شے آ گئے ماشکہ گئی عباس نہ لوٹے عباس نہ لوٹے عباس نہ لوٹے جزاک اللہ بیتین انداز میں نوہ خانی کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب حسن عزا صاحب اور اب مجلس اپنے آخری منزل پہ پہنچ گئی میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں ملتمیس ہوں کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرغو مغفور جناب سید یاور حسین ابن سید انور حسین کی روح کو اس حل فرما دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ خانواد یاور حسین مرغو کو حدیعہ فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو با ایاکا نستعیم ایدنا السراف فا المستقیم سراف فالذین نمد عليهم غیر المرضوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صு. اللہم ص cruelty موسیقی